اسلام علیکم ویلکم تو ہنا اس کچن میں ہوں ہنا آج ہم بنا رہے ہیں چکن فرائز سینوچ اور اس کے لئے ہمیں چاہیے بریڈ ہزبے صورت بریڈ ہمیں چاہیے جتنی آپ کو سینوچز بنانے ہو بریڈ کے ہم سائٹس کٹ کر لیں گے آپ ان کو ضائع مت کریں گے آپ اسے مائکروویف کر کے بریڈ پرمز بنا سکتے ہیں چیز ہمیں چاہیے half cup ایک ادر ٹیمیٹو چاہیے چاہیے چاپ کر لیں گے ایک ادر شملہ مرشلیں گے اسے چاپ کر لیں گے فور ٹیبل سپون ہم لیں گے ٹیمیٹو کا اچھا فور ٹیبل سپون ہم لیں گے مایٹیز دو ادرد ایگ پیاس ہمیں چاہیے پانچ ادرد اسے ہم چاپ کر لیں گے اور چکن ہم لیں گے ہاف کیجی بولن سکن لیں گے اور اسے بول کر لیں گے اسے شرٹ کر لیں گے دودھ ہمیں چاہیے 125 مل اویل ہمیں چاہیے 1 کپ کون فر ہم لیں گے ہاف کپ گرین چیلی پیسٹ لیں گے ہم 8 تیبل سپون زیرا 2 تیبل سپون گنگر پیسٹ لیں ہم لیں گے 1 تیبل سپون گارلک پیسٹ لیں گے 1 تیبل سپون نمک ہز بے ضرورت 1 تیبل سپون ہم لیں گے بلیک پیپر ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں دودھ میں ہم شامل کریں گے کون فلا بلیک پیپر نمک اسے مکس کر لیں گے ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے جیسے ہمارا چکن اور پیاس فرائے ہو جائے ہمیں اس کو شامل کر دیں گے میں آل شامل کر لیں گے آل کو کرمنے کے لیے رکھ دیں گے فلیم کروں کریں گے میڈیم ٹو لو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاک پیاس سیم فیلنگ میں آپ کو بنانا پہلے بتا چکی ہوں لیکن کم کونٹیٹی میں یہ ہم زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں پیاس کو ہم کر لیں گے سو تھے اب ہم اس میں شامل کریں گے ادھر کا پیسٹ لسن کا پیسٹ شامل کر لیں گے اور ان دونوں کو بھی ہم پیاس کے ساتھ بھون لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے گرین شیلی پیسٹ آپ اگر چاہے تو آپ کٹ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں بہت پیٹر ہے کہ آپ اسے پیسٹ پنا لیں اب ہم اسے بھون لیں گے تھوڑا سا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے زیرا اسے بھی مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے پاول چھکن اس کو بھی بھون لیں گے پیاس کے ساتھ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دودھولا میکسچر جس میں ہم نے باقی کے انگریز شامل کیے تھے اور اس کو ہم دو منٹ پر لیں گے دو منٹ میں درائی ہو جائے گا مرکیں گے میڈیوم تر ہائی پر اور اس کٹ کر لیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ ہو گئے ہم اسے کٹک ہوتے ہوئے پیلنگ کو ہمیڈا کرنے پر لیں گے اور مرد لیں گے اور مائنیز اور کچپ جو ہم نے مکس کیا ہے وہ ہم لگا لیں گے اس کے پر ہم ڈالیں گے چیز چیز آپ اپنی پسند کی کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے پر ہم ٹاپنگ کریں گے شملا مرش اور ٹیماتر کی آپ لمبی لمبی بھی کٹ سکتے ہیں میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹا ہے اب ہم اس میں فلنگ ڈال دیں گے اور ایک اور سلائس لیں گے اس پر کیچپ اور مائنیس لگا کر اسے بند کر دیں گے اب اس طریقے سے ہم سنٹر سے کٹ کر سینوچس کو ہاف کر لیں گے دونوں ایکس کو ہم بیٹ کریں گے اور پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہم اچھے سے چاروں طرف سے ایک کو کوٹنگ کر کے فرائے کر لیں گے کچھ سینوچس کو ہم ہاف کٹ کر کے فرائے کریں گے سینوچس فرائے ہو گئے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اور کچھ سینوچس کو ہم سکوئر میں ہی رہنے دیں گے اور اسی طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے موسیقی چیز چیز شملا مچ ٹومیٹو آپ چاہیں تو آپ آلیف بھی لگا سکتے ہیں اور تھوڑا سا اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم ملٹ کرنے کے لئے میکروپیب میں رکھ دیں گے مین فرائے سینویچ اگر آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہو تو اس ویڈی کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے یہ آپ کو رسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ذوہ بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں اپنا نیان رکھی گا مجھے دعم یاد رکھی گا اللہ حافظ اور شکریہ شکریہ مجھے مجھے